یہ جو راستہ ہے نا یہ پہاڑی راستہ ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑیوں میرا کیمرہ کتنا ہیل رہا اس سے آپ اندر لگا رکھتے ہیں آج کا ہمارا سفر ہے کالام سے بلو وارٹر اور بویون ویلیج بلو وارٹر کالام سے تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بلو وارٹر جانے کے لیے اس پل کے نیچے سے پتھریلے رستے سے ہو کر جانا پڑتا ہے یہاں کنسٹرکشن کا کام تیزی سے جاری ہے اور یہ گائز یہ لکڑی کا پل بناوا ہے یہاں یہ دیکھیں یہ ہم لکڑی کے اوپر سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں کافی خطرناک رستہ ہے یہاں پہ سو گائز فائنالی ہم لوگ بلو وارٹر پہنچ چکے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے گاڑی دھوڑی گرام ہو گئی تھی تو ہمارے جو ڈرائیور ساپ تو انہوں نے دھوڑا پانی میں گرہ دالا گاڑی اس لئے گارامہ پھالی ہی لگا ہے سو پھر اتنا لمبانی دسپام میں بیس منتے ساپڑتا مگر ہمیں آنے میں تکیبا نادہ گھنٹا لگ چکا تھا یہاں پر تو تھوڑی گاڑی گرام ہو گئی تھی انہوں نے پانی دالیا گاڑی کو ٹھنڈا کر رہا ہے اور اس کے الاوہ جو جی بھا یہ ہے یہ کے سامنے جو جی بھا ہی گڑے ہیں یہاں کا پانی بلو تو نہیں ہے پر فشنگ کے لئے یہ پوائنٹ کافی مشہور ہے یہاں لوگ خصوصاً کیمپنگ کے لئے آتے ہیں کیمپنگ کرنے کے لئے سگنل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں وائرلیس فون ہونا ضروری ہے مگر ایک بات میں آپ کو یہاں بتاؤں یہاں تھی تھنڈ نہیں ہے جتنی وہاں مالن جببہ میں تھنڈ تھی نا یہاں پر اتنی تھنڈ کا حساس نہیں ہے لوگ بھی آئے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس جگہ کا نام ہے بلو اٹ ہے یہ تقریبین کلام سے دس پندرہ بیس منٹ کے سفر پر ہے مگر ہے پاڑی علاقے کے اندر اور اس طرف جانے کا راستہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ لکڑی کا بنایا ہے انہوں نے اتنا پایدار نہیں موٹا آدمی تو یہاں پر نہیں آسکتا مگر ہم لوگ کو آرام سے آسکتا ہے انہوں نے ہمارا اتنا بزن نہیں ہے بہتنا پانی ہے یار اچھا پہنچ من ہو رہے ہیں بلکل اور پتھر ہے پتھروں پر چلے بھی نہیں جہ رہا ہوں ہم لوگ اب یہاں سے نگلیں اس کے بعد ہم جائیں گے گرن ٹاپ کی طرح جائیں گے پھر وہاں کا بھی وزیٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اب تھوڑی بہت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے دوب جائنے کے بعد تھوڑا موہسان ٹھیک 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 ٹھیکر ہے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہیں اب میں بھی جا کے جیکیٹ پم دوں اور پھر انشاءاللہ آگے گا آپ کو دکھائیں یہ راستہ پہنے بھائی سالے راستہ سے میں جانا ہی کوشش کرتا ہوں بھائی چلہ گار رکھی ہے میں نے تو نہیں چیز ہی نہ ہوا دیکھے آنا دیکھے دیکھ سکنا کتنا بڑا بھٹا بنا ہے دیکھے آن دو آجو بھائی اللہ کے شکر زب میں تھوڑا بہت پانی تھا کیلئے کر رہا ہوں جو جی مجھے گاں گا ہے گرین ٹاپ مزایا ہے؟ بہت مزا ہے بہت ٹھن ہو رہی ہے ٹھنڈ ہوگا ہی اب ٹھنڈ ہوگا اندوانی ٹھنڈ ہوگا ٹھنڈ کریں یہ ہے کہ بیلو وورٹر سے ہم دکھلے ہیں ابھی تقیبانہ میں پندرہ منڈ ہوگا ابھی لے گرین ٹاپ آدھی گھنٹیا راستہ ہو آدھا بہت مزا ہے بیلو وورٹر پہ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا غلط کر دیا ایک تو میرا قد لمبار انہوں نے مجھے پیچھے بٹھا دیا میرا باہر باڑھنا یہ سر کا یہ جو انہوں پر یہ باہر باہر لگ رہا ہے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب انشاءاللہ آگے جائیں گے گرین ٹاپ وہاں پر بھی انشاءاللہ وزیٹ کر رہیں گے اور آپ کے طرح شیئر کر رہیں گے بلو وارٹر سے گرین ٹاپ کا سفر انتہائی خوبصورت ہے گرین ٹاپ یا بوئیون ویلی جو کے کلام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پہاڑ کی پیک پر بنا ہوا ہے جہاں سے کلام بزار صاف نظر آتا ہے اوپر جاتے ہوئے ہمیں کچھ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں راستہ بہت خدناک ہے ہمارے ساتھ جو استاجی ہیں جو میں یہاں تک لے کر آئے ہیں ملتان سے وہ کہہ رہے ہیں اگر میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی ہے تو میں بھی نہیں چلا سکتا تھا یہاں پر ہم پہاڑ کی پیک پر پہنچنے والے ہیں بس کیا کہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ یہاں سے چھلانگ بھار ہوگا میں آپ کو سوربے کا نوٹ بھوں گا اس کو دیدوس نے دیکھا نہیں ہے تو پیر گوش نے پہلی بار دیکھے ملتان سے پہلی بھار دیکھا ہے تو سین یہ ہے کہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ بھار دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں ہم ابھی بلو وارٹر گہتے ہیں وہ بھی یہاں سے دکھ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں زوم کرے گے یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے بلو وارٹر جہاں بار ہم اسے پہلالی لوکیشن رہے ہیں یہ لوکیشن وہ ہے اور جو درخت ہمیں نیچے سے بہت چھوٹے لگ رہے ہیں وہ ابھی ہم ان سے پہر آگئے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا یہ ہے آپ سامنے دکھیں یہ ہمارا سے نیچے ہو گئے درخت ابھی اس سے اوپر بھی اور پہاڑ ہے ہمیں وہاں بھی جانے کی کوشش کریں یہ برف ہوئی ہیں نا انشاءاللہ ہمارا یہاں جانے کا بھی ارادہ ہے یہاں جانے کا ارادہ ہے اب دیکھنے کیا ہوتا ہے اور استاد جی بڑے مزے کر رہے ہیں ہاں پر سیلفیوں بھی لے رہے ہیں اور سیلفی لے ترینے ہرارے ہیں فوراں اسٹیٹس ہیں نہیں اسٹیٹس نہیں لگایا بھائی ایکیپمنٹ ہماری کافی ڈاؤن ہو گئی ہم کافی دیر سے شوٹ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ہم کیپچر نہیں کر بھائیں بویون گاؤں میں تقریباً سولہ سو گھر ہیں جن میں پانچ ہزار کے قریب لوگ آباد ہیں بویون گاؤں کالام سے تقریباً بائیس سے پچیس فٹ اونچا ہے یہاں آلو اور ٹیمارٹر کی کاشت بھی کی جاتی ہے سین یہ ہے کہ ہم گرین ٹاپ پر بیٹھے ہیں گرین ٹاپ کی جو خاصیت یہ ہے کہ یہاں سے پورا کلام نظر آتا ہے اور کلام کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے پورا کلام آپ بلکل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میری ہوتل بھی جہاں پر ہم نے اسٹریک کر آیا ہے آئی تینگ یا جی ہوتل لگ رہی ہے مجھے یہاں سے یہ بھی نظر آری ہے تو یہ جب ہی یہاں پر لوگ آتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس جگہ کا بتایا کہ یہاں پر آپ آ کر وزیٹ کر رہے ہیں اور واقعی یہاں سے پورا کلام نظر آتا ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں پاکیر پاڑ بے چھڑنے ہیں اس سے بھی اوپر جا رہے ہو گیا اس سے بھی اوپر جا رہے ہو گیا یہ درد کے ساہرے پر بنایا ہے پاڑ بے چھڑنے ہیں اس سے بھی اوپر جا رہے ہو گیا اور اچھا نظر آسکتا ہے یہ خیزر بھائی جائے یہ درد ہے موسیقی موسیقی موسیقی